السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میرے یہ جو مارننگ گلوری کا پلانٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر رہی ہوں پنک کلر کے اس کے اوپر فلارز آتے ہیں ایک اور بھی ساتھ میں ہیں اس پر تھوڑا پربلی سے آتے ہیں اس کے اوپر ہو گیا ہے میلی بگز کا اٹیک اور میں گھر پہ نہیں تھی تو اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ میلی بگز کا اٹیک ہے کہ آپ نے میری پریبیس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ٹو، ٹری ویکس پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس کو جو ہے ایک تو میں یہ اوپر باندھوں گی اس کو ہینگ کر دوں گی یہ میں نے یہ لے لیا یہاں پر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کو باندھ کے تو اوپر ہینگ کر دوں گی تاکہ پوری سامنے والی وال جو ہے یہ کبر ہو جائے اسے اور اس کے اوپر جب فلارز کھلیں تو یہ بہت خوبصورت لگے لیکن اس سے پہلے جو ہے میری نظر پڑی یہاں پر اس کے سیڈ پارڈز بنے ہوئے تھے جو کے اوپر سے تھوڑے سے اوپن بھی تھے ایک جو ہے وہ اوپن تھا ہلکا سا میں نے ٹچ کیا اور اس طرح سے کھل گیا اور اس میں سے جو ہے وہ سیڈز باہر نکل آئے ایک سیڈ پارڈ میں سے جو ہے وہ تین سیڈز باہر نکلے تھے اور یہ سٹیم کے اوپر وائٹ سا آپ کو ملی بگ بھی نظر آیا ہوگا اور یہ کچھ سیڈز جو ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں تو یہ دیکھئے ان کے اوپر وائٹ کلر کا کچھ ہلکا ہلکا سا لگا ہوا ہے تو وہ میں صاف کر لوں گی تو یہ دیکھئے ایک سیڈ پارڈ میں سے تین نکلے ہیں ایک یہ ہے نیچے گر ہوا اور یہ دیکھئے تو ان کو جو ہے وہ میں ابھی سیف کر لوں گی اور ان میں سے ایک سیڈز ہے وہ میں نے گروہ کر کے بھی دیکھا تھا آپ کو میں اس کا بھی ریزلٹ اپی دکھاؤں گی اور میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک اور سیڈ پارڈ ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ میں سیڈز نکال رہی ہیں اور جو بیک پر آپ کو سیڈ پارڈ نظر آ رہا ہے اس میں سے سیڈز ہیں وہ گرگے میں ہیں اور خراب ہو چکے ہیں تو یہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ میں نے تین تین سیڈ نکال لیے تھے اور ان کو اچھے ساف کر کے تو پھر میں نے سیئف کر لیا تھا اور یہ دیکھئے یہ آپ کو چلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا یہ ہے میلی بگ اور یہ اتنے زیادہ ہیں اس پلانٹ کے اوپر ابھی جو ہے وہ میں ان کے اوپر کرتی ہوں سپری تو اس کے لیے آپ اس کو اچھے سے واش بھی کر سکتے ہیں پہلے میں نے سارے لیپس کو ایک تفاہ واش کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے یہ بوٹل لی ہے تو اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں یہ مٹی کا جو تیل ہوتا ہے ہمارا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی صرف تھوڑ اسے ڈروپس بہت زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے بلکل نہیں ڈالنا یہ جیسے ڈیر لیٹر کی بوٹل ہے تو اس کے اندر میں نے بلکل ذرا سا ایسے ڈالا تھا ہلکا سا اس طرح سے آپ نے بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ اس طرح آپ سے زیادہ بھی ڈال جائے گا میں نے بس ایسے کر دیا اور پھر سپری کرنے کا کلپ میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ ٹو ویکس ہو چکے ہیں اور میلی بگس ٹوٹلی ختم ہو گئے تھے جس میں نے ایک ہی دن سپری کیا اور نیکس دے جو ہے وہ میں نے اس کے لیوز کے اوپر پانی نہیں گرایا تھا اور جب دو دن گزر گئے پھر میں نے اس کے لیوز کو واش کیا تھا تو یہاں پر دیکھئے کتنے زیادہ اس کے اوپر برڈز نکل چکی ہیں مارننگ میں یہ فلارز کھلتے ہیں بھی شام کی ٹائم میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور یہ کچھ برڈ جو ہیں وہ صبح کھلیں گی اور کچھ جو ہیں فلارز کافی یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زیادہ جو ہیں اس کے سپینڈ ہو گئے ہیں جو کہ صبح میں کھلے ہوں گے اور یہاں پر دیکھئے کچھ نیو برڈز بھی ہیں کافی زیادہ آ رہی ہیں یہ دیکھئے دیر او ڈھیر اس کے اوپر جو ہیں وہ برڈز آ رہی ہیں تو مارننگ کے ٹائم پر اس کے اوپر کافی زیادہ فلارز جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں یہ دیکھئے نیچے بھی نیو اس کے فلارز صبح کھل جائیں گے کچھ وہ مارننگ میں کھلے تھے تو اس طرقے سے اس کو میں نے ہینکر دیا تھا اور اب اس کی گروہ جو ہے وہ اوپر کی طرف سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے اس طرقے سے یہ اس کے ساتھ رول ہوتی بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر بھی اس کی کافی چھوٹی چھوٹی برڈز وہ نکر رہی ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ایک جو ہے رسی اس کے ساتھ میں نے اس کو بان دیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایسے اوپر جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اوپر سے کور کر دے گی تقریباً سیکس فیڈ تک اس کی ہائٹ جاتی ہے لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ جلے گی ہے اوپر تو اس کی سائیڈ برانچز بہت زیادہ نکلتی ہیں یہ میں آپ کو دور سے اس کا ویو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس کی سائیڈ برانچز بھی دیکھیں نیچے کافی نکلتی ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ سیٹ کرتی رہتی ہوں تو ابھی اس کو پانی نہیں دیا ہوا تو ابھی میں اوپر آئی تھی شام کے ٹائم تقریباً اثر کے بعد تو ابھی میں ان کو پانی بھی دوں گی ساتھ میں نے پہلے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تو یہ دیکھیں اس کی مٹی سے آپ کو تھوڑی ڈرائے لگ رہی ہے اور یہاں پر بھی کافی ساری برڈز ہیں اور یہ ساری سٹیمز جو ہے ان کو میں اس کے ساتھ رول کر دوں گی تو یہاں پر اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے سیڈ سے گروہ کیا ہے پلانٹ یہ دسپوزبل لازک اندر میں نے کیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا اب ٹرانس پلانٹ کے لیے بلکل ریڈی ہے بس میں تھوڑا بیزی ہوں ویکنڈ پہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ٹرانس پلانٹ کر دوں گی اور ایک ہی سیڈ میں نے گروہ کیا تھا اور وہ بھی جو ہے وہ جرمنیٹ ہو گیا ماشاءاللہ اتنا اچھا مجھے ریزلٹ ملا ہے یہ سیڈ جو ہیں وہ میں نے کیے تھے خود پرچیز کیے تھے اور بہت اچھی کالٹی کے سیڈ نکلے ہیں جو میں نے سیڈز گروہ کیے تھے وہ بھی تقریباً سارے ہی جرمنیٹ ہوئے تھے یہ دیکھیں یہاں پر ایک نیو سیڈ پوڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں آگے سے اس کا فلار جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اور نیچے موٹا سا بڑا سا یہ دیکھیں یہ ایک سیڈ پوڈ ہے یہ ابھی کچھا ہے بلکل گرین کلر کا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے گا تو یہ بھی اس کے اندر بھی سیڈز ہیں وہ بن جائیں گے اور ایک سیڈ پوڈ کے اندر سے مجھے تین تین سیڈز ملے تھے تو انشاءاللہ میں ان کو کلیکٹ بھی کروں گی اور یہاں پر سلوشیا کے اوپر دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ فلار کھل رہا ہے اور اس پلانٹ کا آپ مجھے نام پلیز ضرور بتائیں مجھے اس کا نام جو ہے وہ بالسم آئی تنک یہ ہے یا نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے بالسم کے سیڈز بھی گروہ کیے تھے اور ان کے بیچ میں یہ ایک پلانٹ بھی نکلایا تھا اس کے لیوز جو ہیں وہ تو بینگن کی طرح ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کون سا پلانٹ ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سبسرائب اللہ حافظ